السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت میں اولاد کا ماباب کا ملنا اس سے متعلق قرآن کریم میں سورة الطور میں آیان نمبر ٢٠ی ون میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِی ایمانٍ ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اَلْحَقْنَا بِهِمْ تو ہم ملا دیں گے ذُرِّيَّتَهُمْ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور ان کو اور ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيِّنْ اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی جائے گی اس احسان کے بدلے اس آئے مبارکہ میں بعض بہت ہی لطیف نکتے ہیں پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج دیکھو اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی اور یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب ڈوب گیا تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ تیرے احل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت تک تیرے احل میں شمار ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ہو اور ایمان لے آتا اب دنیا میں بھی نہیں ہے اور ایمان کی حالت میں بھی نہیں گیا تو بس بات یہی ختم ہو گئی جنت میں وہ تیرے احل میں نہیں داخل ہو گا تو بس یہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تیرے احل میں نہیں ہیں تو اس لیے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اس اولاد کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے کہ اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں تو بھی ان کی خوشی کے لیے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ماں باپ بہت اعلی درجے میں ہو اور اولاد کسی نیچے کے درجے میں ہو اور دونوں میں آپس میں یوں ملاپ نہ ہو سکے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایلیویٹ کر دے گا اپگریڈ کر دے گا اولاد کو کہ وہ ماں باپ کے درجے میں باپ دادا کے درجے میں آ جائیں اور اللہ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہ درجہ آتا فرمائے گا اور ان والدین کے عمل کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی بلکہ انہیں ان کے عمل کا پورا ثواب دیا جائے گا اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے اللہ عز و جل بلند فرماتے گا اور یہی تفصیلات آپ کو تفسیر خازن میں سورہ تور کیس آیہ مبارکہ کے تحت مل جائیں گی تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماں باپ کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماں باپ کے وسیلے سے اللہ اولاد کے درجات بلند فرما دے گا اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ایک اور مسئلہ کہ چونکہ ماں باپ کے درجے بلند ہیں وہ نیکیوں میں ثواب میں آلہ ہیں اللہ کے ہاں نیک اور مقرب ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ قبول ہے اسی طرح میں آپ کو اس سے متعلق کچھ آحادیث مبارکہ بھی پیش کرتا ہوں کہ جس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم اور اپنے احسان و انعام کا بیان فرماتا ہے کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے گی لیکن آمال سالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہوگی تو رب تعالیٰ ان کے نیک آمال کا بدلہ بڑھا چڑھا کر ان کے بڑوں کے درجے میں انہیں پہنچا دے گا تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر تھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس خوش رہیں ان کے آملوں کا اس بڑھاوہ ان کے بزرگوں کے آمال کی کمی سے نہ کیا جائے گا بلکہ اللہ کی طرف سے ان پر خاص اعنام ہوگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر یہی فرماتے ہیں اور تفسیر کی کتابوں میں ایک اور مشہور حدیث آتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مرفوع حدیث ہے کہ جب جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو نہیں پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہیں یعنی جنت میں جانے کے بعد جنتی شخص کو اپنے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کا خیال ہوگا کہ باری تعالی جنت کا پروانہ تو انہیں مل گیا تھا پر وہ ہیں کام مجھے نظر نہیں آتے تو جنت میں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھنے کی اور اپنی بیوی کو دیکھنے کی اپنے بچوں کو دیکھنے کی خواہش ہوگا اس سے آپ اندازہ کریں کہ جنتی کا دل اپنے رشتوں کے معاملے میں کتنا محبت سے لبریز ہوگا تو وہ رب تعالی سے پوچھے گا کہ باری تعالی یہ کہاں گئے تو جواب ملے گا وہ تیرے مرتبے تک نہیں پہنچے یہ کہے گا باری تعالی میں نے تو اپنے لیے اور ان کے لیے نیک عمل کیے تھے تو چنانچہ حکم دیا جائے گا اور انہیں بھی اس کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا یعنی کہ اگر ماں باپ کم درجے پر ہوں اور اولاد اعلیٰ درجے پر ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو ڈیموٹ نہیں کرے گا ماں باپ کو پرموٹ کر دے گا اولاد کے درجے میں اور اگر اولاد کم درجے میں ہو تو اولاد کو پرموٹ کر دے گا ماں باپ کے درجے میں اور اگر بیوی کم درجے میں ہو تو بیوی کو شوہر کے درجے میں پرموٹ کر دے گا یا وائس ورسہ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ خاص کرم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کے درجے میں پہنچا دے گا اور باری طالعہ سے جب وہ یہ ذکر کرے گا کہ باری طالعہ میں نے اپنے لئے اور ان کے لئے نیک عمل کیا تھا اچھا یہ بھی مروی ہے کہ جنتیوں کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے تو وہ ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے اور ان کے جو چھوٹے بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے وہ بھی ان کے پاس پہنچا دیے جائیں گے تو وہ لوگ جو اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کسی چھوٹے بچے کو جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اس طرح کھویا ہے یا ماں کے پیٹھ میں بچہ تاروں پھونکی جا چکی تھی لیکن بیڑ میں انتقال کر گیا تو ایسے بچے پیدا ہو کے بچپن میں فوت ہونے والے یہ بچے تو وہ بچے ہیں تو اپنی ماں باپ کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جانے والے بچے ہیں اگر ان کے ماں باپ کے عامال سالحہ میں کمی ہو تو یہ ان کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے بشرتے کے ایمان والے تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ان بچوں کو بھی انہیں ملا دے گا اگر وہ بچے جو ہیں وہ انتقال فرما گئے اور ماں باپ ایسی نیک تھے جنت میں آ گئے تو وہ بچے بھی ان کے پاس پہن جائیں گے تو یہ جو بچوں کی جدائی آپ یہاں صبر سے سہ رہے ہو رب تعالی آپ کو آپ کے صبر کا عظیم عطا فرما رہا ہے آپ نے شکوہ شکایت نہیں کرنی کسی کی بیوی چلے گئی کسی کا بھائی چلا گیا بہن چلے گئی ان سب کو وہاں پر ملا دے گا تاکہ پھر جنت کی زندگی تو دائمی زندگی یہاں کی تو چھوٹی سی زندگی ہے تو سوچو دائمی زندگی میں اللہ ملا دے گا اور ان بچوں کو آپ کے پاس پہنچا دے گا اور پھر سوچو جو جنت میں خالص محبت آپ اپنے بچوں کو دو گے ایسی خالص محبت تو دنیا میں دے بھی نہیں سکتے کتنی بھی دے دو کیونکہ جنت میں تو ہر شیخ خالص ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو ملا دے گا حضرت عبداللہ ابن عباس اسی طرح امام شعبی سعید ابن جبیر ابراہیم قطادہ ابو صالح ربیع ابن انس دحاق بن زید رحمہم اللہ وہ بھی یہی کہتے ہیں اور امام ابن جریر بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور مسلد امام احمد میں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ جو بچے تمہارے بچپن میں فوت ہو گئے جیسے کہ حضرت عبداللہ ہو گئے اور حضرت قاسم ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خطیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وہ جنت میں مومن اپنی اولاد کے ساتھ جنت میں سبحان اللہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا تو اب یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ماباب کے عامل لے صالحہ کی وجہ سے اولاد کی بزرگی اب اولاد کی دعائے خیر کی وجہ سے ماباب کی بزرگی کے مطالق بھی مصند امام احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں دفعاتاً بڑھاتا ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا میرے پاس ایسے عمل تو تھے نہیں کہ مجھے اتنا عالی درجہ مل جاتا اللہ ارشاد فرماتا کہ تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار کیا تیرے گناہوں کی بخشش مانگی تیرے گناہ معاف کر دیے ہم نے تو جب گناہ کم ہو گئے نیکیاں بڑھ گئیں جب نیکیاں بڑھ گئیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار کیا اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا سبحان اللہ مصدد امام احمد کی درجہ حسن کی روایت ہے اس سے ملتی جلتی ایک روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے اور اس میں مروی ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے عمال موقوف ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب پہنچاتے ہیں ایک صدقہ جاریہ ایک ایسا علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے اور ایک نیک اولاد جو مرنے والے کے لئے دعا خیر کرتی ہے تو صحیح مسلم حدیث سکسٹین تھیٹی ون تو یوں رب تعالی کا خاص کرم اپنے بندوں پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں بغیر حساب داخل ہوں اور ہم اپنے ماباپ سے اپنی اولاد سے اور جمی لوگوں سے مل سکیں جنت میں آمین اللہم صلی علی محمد و احلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم